اسلام علیکم دوستو اے اچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نوکیا کے جو موبائل ہوتے ہیں وہ اگر ڈیڈ ہو تو آپ کیا چیز پہلے چیک کریں کون سی چیز آپ کو پہلے چیک کرنی چاہیے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں اس کو آن کر رہا ہوں تو یہ آن نہیں ہو رہا تو یہ میں بیٹری یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اور اینڈ پہ آپ کو اسی بیٹری سے آن کر کے دکھاؤں گا جب ٹھیک ہو جائے گا تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ چیز دھیان میں رکھنی ہے کہ جب آپ میٹر کے اوپر اس کو چیک کریں یہ جو وولٹیج میٹر ہوتا ہے یہ وولٹ میٹر پہ میں لگا دیتا ہوں دوستو یہاں پہ یہ لگ گیا اب میں کیمرہ جو ہے وہ وولٹ میٹر کے اوپر کرتا ہوں تو آپ کو ایسی کرواتا ہوں کہ کس طرح آپ نے میٹر کے ذریعے اس کا پتہ لگانا ہے کہ کیسے یہ چلتا ہے تو دوستو میٹر کی اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ چو ہو رہا ہوگا فور پوائنٹ تری وولٹیج میں نے دیئے ہوئے ہیں اور اب میں اس کو آن کرتا ہوں یہاں پہ آپ کے سامنے آن کروں گا تاکہ آپ کو پوری سمجھ آ جائے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے پاور کا بٹن دبایا ہے تو اس کی اوپر 0.01 لکھا ہوا آ رہا ہے دوستو جب 0.01 یا 2 لکھا ہوا آ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا موبائل اوکے ہے تو اس میں صرف LCD کا مسئلہ ہے تو میں یہ ہٹا دیتا ہوں ہاتھ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو اس کی اوپر کوئی پوائنٹ شو نہیں ہو رہا اب میں دوبارہ یہ میں نے آن کے بٹن کے اوپ کو پریس کیا ہے تو دوبارہ 0.01 آ رہا ہے تو دوستو آپ نے اس طریقہ سے اس کا پتہ لگا لینا ہے کہ اس میں کیا خرابی ہے تو اب LCD جو ہے اس کو بھی کس طرح آپ نے چیک کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو پورا بتاؤں گا دوستو پورا سارا میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ نے کیا کیا چیز دیکھنی ہے تو کس طرح آپ نے موبائل ٹھیک کر لینا ہے تو سب سے پہلے تو دوستو آپ کے پاس کچھ چیزیں ہونی بہت ضروری ہیں جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ ہیں اوزار یعنی کہ کھولنے کے لیے جب سپاہی جنگ گن ہوتی ہے یا اس کا جو بھی اوزار ہوتا ہے تو دوستو ہمیں بھی موبائل کھولنے کے لیے ہمیں اوزاروں کی ضرورت ہوتی ہے تو سب سے پہلا اوزار تو یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ سکرو ڈرائیور ہونا چاہیے دوسرا یہ اوپنر ہوتا ہے یہ ایک میں نے رکھا ہوا ہے اوپنر کچھ مارکیٹ سے اس طرح کے اوپنر بھی ملتے ہیں آپ یہ بھی اوپنر لے سکتے ہیں اس کے علاوہ میرے پاس یہاں پہ ایک اور اوپنر بھی ہوتا ہے یہ چیز یہ بھی مارکیٹ سے آپ کو مل جائے گی اس سے بھی آپ موبائل اوپن کر سکتے ہیں تو اوپنر ویسے آپ ناکھن سے بھی موبائل کھول سکتے ہیں اگر آپ شاپ کیپر نہیں ہیں تو اگر آپ شاپ کیپر ہیں تو پھر تو آپ کے پاس اوپنر ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ تین چار موبائل کھولیں گے تو اس کے بعد آپ کے ناکھن درد کرنے لگیں گے تو اب دوستو میں اس کو پہلے تو اوپن کر لیتا ہوں آپ نے پیچ دھیان سے کھول لینے ہیں بڑے آرام سے تو دوستو اسی کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل اے اچ کیپر موبائل سلوشن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی وہ آپ تک بہ آسانی پہنچے دوستو میں ایک سیریس شروع کرنے والا ہوں کہ کیپر موبائل کا جو سگنل کا مسئلہ ہے چارجنگ جیک کس طرح ڈالا جاتا ہے میموری کارڈ کا اگر مسئلہ ہو تو اس کو کس طرح پراپر چیک کر کے ٹھیک کیا جاتا ہے یا ال سی ڈی وائٹ ہو جائے اس کو کس طرح آپ رپیر کریں اور دوستو سیم انسٹ ہو جائے تو آپ کس طرح رپیر کریں یہ میں صرف کیپیڈ موبائل کا آپ کو بتا رہا ہوں وہ ضروری نہیں ہے کہ نوکیا ہو کیو موبائل ہو یا سیمسنگ کا کوئی بھی ہو موبائل کی پیڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے تو اب میرے پاس جو بھی موبائل آئے گا تو میں اس کی اوپر آپ کو ایک ویڈیو بناوں گا اگر آپ دوستوں کا پیار مجھے اچھا ملا تو میں اس جو سیریل شروع کرنے والا ہوں تو اس کی آگے اگلے پارٹ جو ہیں وہ بھی میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا تو اگر تو آپ چاہتے ہیں دوستو کہ میں وہ سیریل شروع کروں تو آپ نیچے مجھے کمنٹ میں اوکے سار لکھ کے کمنٹ کر دیں تو دوستو میں دیکھوں گا کہ کتنے زیادہ لوگ ہیں جو رپیرنگ کا کام سیکھنا چاہتے ہیں تو میں اس کے مطابق ہی آپ کو ایک ویڈیو کا سیریل شروع کروں گا پھر سٹیپ بائی سٹیپ ایک پارٹ دوسرا پارٹ پھر تیسرا پارٹ پھر ساری چیزیں میں ہر پارٹ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ کہاں کہاں سے آپ نے کیا کیا کرنا ہے اب دوستو یہ میرا موبائل جو ہے یہ اوپن ہو چکا ہے جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے نوکیا کا موبائل اگر ڈڈ ہو کی پیڈ کا کوئی بھی موبائل ضروری نہیں ہے کہ وہ نیا مارڈل ہے یا پرانا مارڈل ہے تو زیادہ تار جو مارڈل آ رہے ہیں نوکیا جو زیادہ پرانے وہ والے میں نہیں کہہ رہا جو نئے مارڈل ہیں دوہزار تیرہ سے آگے چودہ بندرہ سولہ ستارہ سے جو مارڈل نئے آ رہے ہیں وہ والے مارڈل آپ نے جیسے کی میٹر پر چیکن ہے اب میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی لسی ڈی خراب ہے لسی ڈی بظاہر آپ کو لگ رہی ہوگی کہ بلکل ٹھیک ہے کیونکہ ٹوٹی ہوئی نہیں ہے یہاں پہ آپ کو بھی نظر آ رہی ہوگی کہ لسی ڈی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے تو لسی ڈی خراب کیسے ہوگی دوستو لسی ڈی خراب نہیں ہوتی اس کی یہ جو سٹرپ لگی ہوتی ہے یہ جو فلیکس ہوتی ہے یہ خراب ہو جاتی ہے یہ ٹوٹ جاتی ہے بریک ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں سے ڈیمیج ہو جاتی ہے تو ابھی یہ آپ میں آپ کو زوم کر کے دکھا سکتا ہوں دوستو یہاں پہ آپ کو شاید نظر آ رہا ہوگا کہ اس کی دونوں طرف سے سٹرپ جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے یہاں سے بھی یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ کریک ہوئی ہوئی ہے واضح نظر نہیں آئے گی دوستو آپ جب غور سے دیکھیں گے اس طرح یہاں سے ٹوٹی ہوتی ہے یا جہاں سے یہ گول ہوئی ہے وہاں سے یا نیچے سے یہ جیسے جہاں سے میری ٹوٹی ہوئی ہے تو آپ نے اس بات کا خاص کیل رکھنا ہے کہ ایل سی ڈی جو ہے اس کو پہلے چیک کر لینا ہے ایسے نہ ہو کہ آپ ایل سی ڈی اتار دیں تو وہ آپ سے پھر دوبارہ نہیں لگے گی کیونکہ جین ون جو ایل سی ڈی جو اریجنل کمپنی لگا کے بھیجتی ہے وہ ایل سی ڈی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے لیکن اس کا بھی طریقہ کار میں آپ کو ویڈیو میں بتا دوں گا کوئی دوسری ویڈیو ہوگی جس میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ اریجنل نوکیا کی ایل سی ڈی کس طرح آپ لگا سکتے ہیں تو اب دوستو اس کو اتارنا کس طرح ہے کچھ لوگ اس کو کھینچ کے اتار لیتے ہیں اس طرح ہی تو وہ غلط بات ہے اس کے ساتھ پرنٹ بھی ڈیمج ہو سکتے ہیں پرنٹ کا مطلب جو اس کے پوائنٹ ہوتے ہیں تو میں کیمرہ تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ٹھیک سے نظر آئے تو اب دوستو یہاں پہ ہم نے ہیٹ گن کی مدد سے ہل سی ڈی اتار نہیں ہے تاکہ اس میں کوئی مسئلہ نہ آئے تو میں تھوڑی سی اس کو یہاں پہ ہیٹ دے دیتا ہوں تو اب بھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بہترین اچھے طریقے سے ہماری جو ال سی ڈی ہے اس کے پوائنٹ بھی ٹھیک سے نظر آ رہے ہیں اور بہترین طریقہ سے اس کو ہم نے اتار لیا ہے تو اس کے بعد دوستو دوسرا سٹیپ کیا ہے ایک تو آپ نے ال سی ڈی اتار لی اگر تو یہ ال سی ڈی یہاں سے خراب نہیں ہے یہ آپ میں آپ کو خور سے دکھا دیتا ہوں کہ کہاں سے یہ ڈیمج تھی اب دوستو یہاں پہ آپ اگر غور کریں تھوڑا سا تو آپ کو ال سی ڈی واضح نظر آ رہی ہوگی کہ یہ یہاں سے ڈیمج ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے یہ ال سی ڈی ڈیمج تھی تو آپ کی بھی ال سی ڈی جو آپ کے پاس موبائل ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں سے ڈیمج ہوئی ہوگی اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے پہلے تو ملٹی میٹر سے چیک کرنا ہے کچھ لوگ کچھ دوست مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں چیک کرنا نہیں آتا تو دوستو میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اینالاگ جو ملٹی میٹر ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ کس طرح چیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو دوسرا بھی بتا دوں گا کہ ڈی جی ٹیل میٹر سے کس طرح چیک کرتے ہیں دوستو اینالاگ میٹر کون سا ہوتا ہے جس کی اوپر سوئی لگی ہوتی ہے یہ سوئی والا میٹر ہے اس کو اب آپ نے چیک کس طرح کرنا ہے اس کو سب سے پہلے آپ نے اس کا جو بٹن ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بٹن آپ نے اوم کے اوپر سیٹ کر لینا ہے اوم کیا ہوتا ہے دوستو یہ جو نشان بنا ہوتا ہے اس کو ہم اوم بولتے ہیں اوم او ایچ ایم اوم تو اس کی اوپر آپ یہاں پہ ایکس ون پہ کر لیں ایکس ٹین پہ کر لیں یا ایکس ہنڈرڈ پہ ان تینوں پہ کہیں بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں یا ان کے بیچ کوئی بھی آپ کو فریکونسی نظر آ رہی ہے کوئی بھی آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے تو آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں تو میں فی الحال ایکس ٹین کے اوپر اس کو سیٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم نے چیک کرنا ہے ال سی ڈی کے پوائنٹوں کو دوستو اب پوائنٹ کس طرح چیک کرنے ہیں یہ میرے پاس لیفٹ سائیڈ پہ جو میرا ہاتھ ہے اس میں ہے مائنس تو مائنس ہم نے کہاں پہ لگانی یہ جہاں پہ کالا کالا یہ ہوتا ہے یہ اس کو ارث بولتے ہیں تو یہ ہر موبائل میں نہیں صرف نوکیا کے موبائل میں ہوتا ہے اور زیادہ تر جو دوسرے چائنہ کی کیو موبائل ہوتے ہیں یا کوئی بھی چائنہ کا موبائل ان میں یہ سنیری کلر کا ہوتا ہے اور یہ دائیں ہاتھ میں میرے ہے پلس تو پلس کو ہم نے ایک ایک پوائنٹ کر کے چیک کرنا ہے تو سوئی آپ دیکھیں گے دوستو تو جہاں پہ سوئی نے کام نہ کیا سمجھیں کہ وہ پوائنٹ اس کا خراب ہے یہ طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وائٹ ال سی ڈی کس طرح ٹھیک ہوتی ہے والیکم سلام فنیشل کیا پوزیشن نہیں سر ہو گیا دو آڑا فر دے وہ پھر میں جلدی جلدی ہوں سن پھونے کھر بار رکھے خان دا تو دوستو یہ اس صورت میں چیک کیا جاتا ہے میٹر کے ساتھ جب آپ کے موبائل کی ایل سی ڈی وائٹ ہو جائے تو جو یہاں پہ جو ایک پوائنٹ کام نہ کر رہا اور دو پوائنٹ کام نہ کر رہے ہوں یا سارے نہ کر رہے ہوں وہ آپ گوگل سے دیکھ سکتے ہیں آپ کو گوگل سے تقریبا ہر نوکیا کے جمپر مل سکتے ہیں تو اس میں دوستو یہ تیسر نمبر پہ جو دوسر نمبر پہ وائر آ رہی ہے رائٹ سائیڈ پہ دوسر نمبر پہ یہ ہر نوکیا کے موبائل میں آپ کو میٹر کام نہیں کرے گا کیونکہ یہ لائٹ والی ہوتی ہے تو یہ سیریز میں لگی ہوتی ہیں جب تک لائٹ نہ چلے تب تک یہاں پہ یہ شو نہیں ہوتی تو اس میں اگر آپ کی لائٹ کا مسئلہ ہے تو پھر آپ جمپر کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دوستو میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ میٹر بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے میٹر سے ہم نے چیک کر لیا اب میٹر کے بعد جو ہمارا پروسس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لسی ڈی تو آپ نے ایک عدد نئی لسی ڈی لے لینی ہے تو یہ میں نے یہ اوکے لکھا ہوا ہے لسی ڈی کو اوکے کا مطلب ہے کہ میں نے یہ چیک کر کے رکھی ہے یہ میری طرف سے بلکل ٹھیک ہے تو اب اس کے اوپر کس طرح آپ نے چیک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اس کو دونوں کو مائنس لگا لینا ہے اس کے بعد پلس لگا لینا ہے اور بولٹیج آپ نے 3.7 سے زیادہ یعنی 4.0 سے زیادہ رکھنے ہیں کم از کم 4.1234 آپ رکھ سکتے ہیں کی پیڈ موبائل پہ جو چائنہ کے موبائل ہیں وہ 4.0 پہ آپ چیک کریں کیونکہ کبھی کبھی وہ آن ہی نہیں ہوتے زیادہ والٹیج پہ اب آپ نے لسی ڈی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایکو ریٹ رکھنی ہے برابر رکھنی ہے لسی ڈی کے پوائنٹ اس کی اوپر آپ نے انگوٹھے کی مدد سے اس طرح دبا لینا ہے اور پھر آپ نے موبائل کو آن کر کے چیک کرنا ہے لسی ڈی کے اوپر سامنے شو ہو جائے گا تو میں اس کو تھوڑا سا دھیان سے دوبارہ سے لگا کے دبا دیتا ہوں دوستو یہاں پہ شو نہیں ہو رہا مجھے لگتا ہے میں دوسری لسی ڈی لگا کے ایک دفعہ چیک کر لیتا ہوں یہ کام نہیں کر رہی ہے اگر کام نہیں کر رہی ہوئی تو آپ نے ایک دفعہ اس کو جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوپنر ہوتا ہے اوپنر کی مدد سے یہاں پہ یا بلیڈ آپ لے سکتے ہیں بلیڈ کی مدد سے اس کو تھوڑا سا صاف بھی کر لینا ہے کیونکہ پوائنٹ جو ہیں اس کی اوپر جین ون ال سی ڈی لگی ہوتی ہے تو انہوں نے کوئی نہ کوئی کیمیکل یا کوئی اس طرح کی چیز لگائی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ پوائنٹ جڑے ہوتے ہیں تو جب ہم اتارتے ہیں تو وہ ان پوائنٹوں پہ آ جاتی ہے تو ہمیں صفائی کر لینی چاہیے تو میں نے صفائی نہیں کی تھی اس وجہ سے شاید ال سی ڈی نہیں چلی ہوگی تو دوستو یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں یہ شاید آپ کو کوئی بھی نہ بتائے یہ باتیں آپ غور سے سن لیں اور دیان یہ یاد رکھ لیں انشاءاللہ آپ کے موبائل کی جو ال سی ڈی ہے یا آپ کا جو ڈیڈ موبائل نوکیا کا دوسرے نہیں کہہ رہا میں صرف نوکیا کے کہہ رہا ہوں وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے تو میں ابھی اس کے اوپر ٹیپ لگا لیتا ہوں شاید میرے ہاتھ کی وجہ سے اس میں تاریں جڑ رہی ہیں تو یہ ٹیپ تھوڑی سی یہاں پہ لگا لیتے ہیں ٹیپ یہاں پہ ال سی ڈی کے اوپر تھوڑی سی لگانی ہے تاکہ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ ان کو جوڑ نہ سکے ہو سکتا ہے پوائنٹ جوڑ رہے ہوں جس کی وجہ سے ال سی ڈی کی اوپر ڈسپلی نہیں آرہا تو ابھی بھی دوستو یہ آن نہیں ہو رہا ہے اس میں مزید مجھے لگتا ہے چیکنگ کی ضرورت ہے کہ کہاں پہ خرابی ہے میں ایک دفعہ پھر سے اس کو یہاں سے صاف کر لیتا ہوں سکتا ہے جوڑ رہے ہیں جوڑ رہا ہے شکریہ سکتا ہے سکتا ہے جوڑ رہے ہیں جوڑ رہنج سکتا ہے تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل ہمارا آن ہو گیا ہے وہ پہلے اس وجہ سے نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے وولٹیج زیادہ 4.4 کیا ہوئے تھے اب میں نے اس کو تھوڑا سا کم کیا ہے 4.2 اور 4.4 جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ کچھ موبائل جو ہیں وہ زیادہ وولٹیج کے اوپر آن نہیں ہوتے تو اس میں بھی کچھ یہی وجہ آ رہی تھی کہ یہ بھی وولٹیج زیادہ تھے اس وجہ سے آن نہیں ہو رہا تھا اب میں اس کو اس کے اوپر فکس کر لیتا ہوں تو دوستو میں سٹینڈ میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ یہ بورڈ ہلے نہ اور LCD کے جو پوائنٹ ہیں وہ اپنی جگہ پہ صحیح سے لگ جائیں تو اب میں تھوڑا سا پھر سے زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو نزدیک سے دکھا سکوں یہاں پہ یہ جو پوائنٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو جو جو گلتیاں میں نے کی ہیں جیسے کہ میں نے پہلے اس کو صاف نہیں کیا تھا تو پھر تھوڑا سا خورج کے میں نے اوپر جو اس کے کوئی چیز لگی ہوتی ہے وہ کیمیکل وغیرہ وہ میں نے اتارا ہے تو آپ نے یہ ساری چیزیں نوٹ کر لینی ہے کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں انہی کی وجہ سے موبائل اوکے نہیں ہو پاتا تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لینی ہے کہیں نہ کہیں آپ کا جو مسئلہ ہے وہ رہ گیا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کا موبائل آن نہیں ہو رہا ہوگا نوکیا کے تقریباً 80% جو موبائل ہیں ان میں موبائل کی LCD کا ہی فارٹ ہوتا ہے اور وہ پتہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے LCD خراب ہو جاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے پھر موبائل آن نہیں ہوتا تو اب اس کو ہم نے سولڈنگ کرنا ہے تو میں یہاں پہ پہلے اس کو سولڈنگ کر لیتا ہوں اچھے سے تو زیادہ سولڈنگ آپ نے یہاں پہ یوز نہیں کرنی اگر زیادہ سولڈر وائر آپ لگا دیں گے تو پھر آپ کے جو پوائنٹ ہیں وہ آپس میں جڑ جائیں گے یا تو LCD وائٹ آجے گی یا پھر موبائل ہی آن نہیں ہوگا اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ پیسٹ کا استعمال بہت یاد سے کرنا ہے یقین سے کرنا ہے اور دھیان سے آپ نے لگانی ہے یہ تھوڑا سا سولڈنگ وائر جو ہوتی ہے اس کو ملائم کر دیتا ہے وہ ٹانکہ اچھے سے لگتا ہے اور آپس میں جڑتے بھی نہیں ہیں تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ سولڈنگ جو وائر ہے اس کے اوپر تھوڑا سا پیسٹ ضرور لگا لیں اب دوستو میں اس کے اوپر LCD جو ہے وہ بھی لگا دیتا ہوں آپ یہاں سے گوھر سے دیکھ لیں دوستو میں جس طرح LCD لگا رہا ہوں آپ نے بھی اسی طرح لگانی ہے پہلے ایک کونے سے آپ نے ایک سائیڈ سے برابر رکھ لینا ہے پھر اس طرح آپ نے آہستہ آہستہ آہ کے تو ساری کر دینی ہے سولڈنگ اس کو سولڈ کرنے کے بعد آپ نے کوئی چیز کوئی بھی چیز پکڑ لینی ہے تو میں یہ اوپنر پکڑ لیتا ہوں اس کو یہاں سے دبا لیتا ہوں دبا کے پھر سے دوبارہ سے سولڈنگ کر لیتا ہوں تاکہ یہ اچھے سے سولڈ ہو جائے اور پوائنٹ آپ نے دوستو یاد رکھنے کوئی بھی پوائنٹ آپس میں جڑنا نہیں چاہیے اگر کوئی پوائنٹ جڑ جاتا ہے تو اس صورت میں LCD ڈسپلی نہیں دے گی یا آن ہی نہیں ہوگا موبائل تو دوستو اب ہم نے سارے جو پوائنٹ ہیں LCD کے وہ لگا دیئے ہیں تو اب اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ڈیڈ موبائل تھا وہ بلکل لوکے ہو گیا ہے بلکل ٹھیک ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو موبائل میں بند کر کے تو ایک دفعہ بیٹری کی اوپر بھی چیک کر لیتے ہیں کہ کیا بیٹری کی اوپر یہ آن ہو رہا ہے کہ بیٹری کی اوپر آن نہیں ہو رہا تو میں اس کو یہاں پہ بند کر دیتا ہوں یہ اس کی پرانی LCD ہے جو کہ ہم نے اتاری تھی اور یہ اس کے اوپر ہم نے نئی LCD لگا دی ہے اور دوستو میں نے یہ آپ کو بیٹری شروع میں دکھائی تھی کہ یہ وہ بیٹری ہے اس کے اوپر میں آپ کو اینڈ میں آ کے تو چیک کروا دوں گا کہ اس بیٹری پہ موبائل آن نہیں ہو رہا اور بعد میں اسی بیٹری کے اوپر موبائل کو آن کریں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اسی بیٹری کے اوپر ہم نے موبائل کو آن کر دیا ہے تو اس کے بعد اینڈ پہ آپ نے کیسنگ لگا لینی ہے تو دوستو اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے امید ہے آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوستو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لئے اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن کو دیجئے جازت اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ باد